سوال یہ ہے کہ جب حدیث سقلین ثابت ہے تو اطرت کے حوالے سے بخاری مسلم کیوں خاموش ہیں کیوں خاموش کہاں سے خاموش ہیں یار میرے بھائی کس نے کہہ دیا حدیث سقلین تو مسلم شریف میں آئی بھی ہے اس خاموشی سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں جس کا سوال ہے مجھے بتائے وہ خاموشی سے مراد وہ کیا لے رہے ہیں مجھے نہیں اس بات کی سمجھ آئی سار خاموشی سے مراد یہ ہے کہ جو عجرت کے بعد والے مطلب امام جعفر صادق یا امام باکر علیہ السلام یا ان کے اقوال یا ان کے جو ہیں بتاوے وہ نہیں ہاں جے ہاں جے نہیں وہ حدیثیں تو امام مسلم نے لی ہیں نا امام جعفر اور امام باکر کی امام بخاری نے امام باکر کی دیشیں لی ہیں رہے گے اقوال اقوال کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ دین نبی علیہ السلام کے اوپر مکمل ہوا ہے آپ یہ بات کر رہے ہیں امام جعفر اگر کوئی حدیث بیان کریں نہ اور اس کی سند نہ بیان کریں تو ہم اس حدیث کو بھی قبول نہیں کرتے کیوں انہیں سند بیان کرنی ہوگی انہوں نے کس سے سنا کیونکہ اگر یہ اصول آپ یہ آپ نہ کہیں کہ امام جعفر تو نہیں جھوٹ بول سکتے لیکن ہم کہیں گے اصول ہے اصول جو ہوتا ہے وہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے کہ آپ کو وہ سند بیان کرنی ہوگی نبی علیہ السلام تک اس کا سند کا پہنچنا ضروری ہے کیونکہ لوگوں نے امام جعفر کی طرح بھی تو جھوٹ بنصوب کر دی ہے کہ امام جعفر نے فرمایا اسی لیے امام جعفر کا کول ہے اصول القافی کے مقدمے میں کہ اگر ہمارا کول تمہیں پہنچے جو قرآن کے خلاف اسے چھوڑ دو تو یہ کیوں انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ امام جعفر کو پتا تھا کہ میرے کول کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی اللہ نے کس کی ذمہ داری لی ہے قرآن کی تو بس ہمارا بھی یہی قید ہے کہ اماموں کے وہ اقوال جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں وہ ہم لیں گے جو اس کے خلاف ہے چھوڑ دیں گے دین وہ ہے جو اس شخص میں ناظر ہوا ہے جس کی قبر مدینہ میں ہے اور وہ دین اپنی وفاہ سے پہلے مکمل کر گئے بعد میں جتنے لوگ بیان کر رہے ہیں اس کی تشریحات ہو سکتی ہیں آج کی تشریحات تو امام جعفر اور امام انیفہ نے نہیں کرنی وہ تو آج کے دور کے علماء کریں گے یعنی اگر میں کہوں کہ بتائیں امام جعفر نے یا امام انیفہ نے امام شافی نے کیمرے کا مسئلہ کہیں بیان کیا ہے بتائیں نہیں پوس مارٹم کا مسئلہ انتقال خون کا مسئلہ ٹرین میں نماز کا مسئلہ ہوائی جھاز میں نماز کا مسئلہ کتبین پہ نماز کا مسئلہ جہاں چھ مینے کا دن چھ مینے کی رات ہوتی ہے وہاں پانچ نمازیں کیسے پڑھیں گے روزانہ اب یہ سارے وہ مسئلے ہیں جو ہمارے اماموں کو نہیں پتاتے تو وہ آج کے دور کے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ یہ 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 ہوگا لیکن سرکار ہمارے امام کو اس وقت بھی پتا تھا صحیح مسلم حدیث ہے کہ جب دجال آئے گا تو پہلا دن ایک سال کا ہوگا دوسرا ایک مہینے کا تیسرا ایک ہفتے کا اور اس کے بعد نارمل دن ہوگے تو صحابہ کو فورا نمازوں کی فکر پڑ گئی کیونکہ مسلمان تھے نا شناختی کارڈ والے نہیں ایکچوال آلے انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر نمازوں کا یا بنے گا آپ نے فرمایا تم اسی اعتبار سے اندازہ مقرر کر لینا تو سرکار اندازے مقرر ہو گئے ہوئے ہیں جائیں کتبین پہ جتنے وہاں پہ لوگ آباد ہے نا ان کا چوبیس گھنٹے کا کلوک چل رہا ہوتا ہے کتبین پہ چھ مینے رات ہے لیکن روزانہ فجر زور اثر مغرب عشاء پڑی جاتی ہے کلوک کے مطابق یہاں سے پاکستان کے فوجی بھی گئے تھے ان کی بغیردہ تصویریں آئی تھیں کہ سورج نکلا ویا اور عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ چھ مینے تک سورج نکلا ویا وہ کلوک کے اعتبار سے انہوں نے اپنا سارا کے سارا معاملہ سیٹ کیا الحمدللہ تو وہ اس اعتبار اور اطرت کے احترام کا کہا گیا ہے پکڑنا قرآن کو ہے تو الحمدللہ ہم پکڑتے ہیں اور اطرت کے بھی وہ اقوال جو قرآن کے مطابق ہیں جو قرآن کے مطابق نہیں ہوں گے ہم یہ نہیں کہیں گے وہ انہوں نے فرمایا ہم کہیں گے ان کی طرف غلط منصوب ہیں اب مجھے بتائیں اگلے دن ایک شیعہ بھائی ہماری سٹریم میں آئے انہوں نے کہا ہمارے آئیمہ نے تو مرنے کے بعد رسول اللہ کو مدد کے لیے پکارا ہے ہم نے کہا رکو ذرا صبر کرو حضرت علی کے تو ناجر بلاغہ میں خطبات ہیں کہ عقیدے کی بنیاد قرآن پر رکھنی ہے اور امام جعفر کا کول ہے اصول القافی کے مقدمے میں جو شیعہ کے نزدیک بخاری کے قویلٹ حدیث کی کتاب ہے کہ ہمارا کوئی کول قرآن کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو لہٰذا ہم کوئی روایت ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین کے خلاف قبول نہیں کریں گے یہ امام جعفر نے ورمایا میں نہیں ورمایا موسیقی